بسم اللہ الرحمن الرحیم نائیت کلاس چیپٹر نمبر ون لیکچر نمبر فورٹین ونیئر کیلپر کو ہم سٹڈی کر رہے تھے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم نے ونیئر کیلپر کو یوز کرتے ہوئے جو فائنل ریڈنگز ہے وہ کس طرح سے لینی ہے ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سٹڈی کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے لیب کے اندر جو ہے ونیئر کیلپر کو یوز کرتے ہوئے میئر میڈز جو ہیں وہ لینی ہیں ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ون ہے فائنڈ لیسٹ کاؤنڈ آف ونیئر کیلپر ٹھیک ہے یہ سارے سٹیپ جو ہیں اس کے مین جو ورکنگ تھی وہ ساری ہم دسکس کر چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ لیسٹ کاؤنڈ کیسے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فائنڈ لیسٹ کاؤنڈ آف ونیئر کیلپر سب سے پہلے آپ نے ونیئر کیلپر کا لیسٹ کاؤنڈ فائنڈ لڈ کرنا ہوتا ہے اس کا فارمولا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس فارمولا کے تحت آپ نے وہ جو ہے ونیئر کیلپر کا لیسٹ کاؤنڈ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس ٹیپ ہے سٹیپ نمبر 2 ہمارے پاس فائنڈ دی زیرو ایرر اور ونیئر کیلپر ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کا ونیئر کیلپر کا زیرو ایرر فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے زیرو ایرر پہ ڈیٹیل پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ زیرو ایرر کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہم نے اس کو میئر کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی میرنگ انسٹرومنٹ ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے اس کی اندر جو زیرو ایرر ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ زیرو ایرر فائنڈ آؤٹ کریں گے پوزٹیز ڈیرو ایرر کیسے فائنڈ کرنا ہے کنسائیڈنگ ونیئر سکیلڈ ویژن کو ملٹیπلائی کرنا ہے لیسٹ کاؤنڈ سے لیسٹ کاؤنڈ جو ہم پرسٹیپ میں فائنڈ آؤٹ کریں گے کنسائیڈنگ ونیئر سکیلڈ ویژن ونیئر سکیل کی ورڈ ویژن جو میل سکیل کی کسی ڈیوژن سے میچ کر رہی ہوگی کنسائیڈ کر رہی ہوگی اس کو ملٹی پلائے کر دینا ہے لیسٹ کاؤنٹ سے تو ہمارے پاس آ جائے گی پوزٹیو سیرو ایرر کی ویلیو اس کے بعد ہے نیکٹیو سیرو ایرر نیکٹیو سیرو ایرر میں سب سے پہلے آپ نے ڈیفرنس فائنڈ اور کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس طرح سے کلکولیٹ کریں گے ونیئر سکیل کے اوپر جتنی نمبر آف ڈویئنز ہوں گی مطلب ٹوٹل نمبر آف ڈویئنز ونیئر سکیل سبٹریکٹ کرنا ہے اس میں سے کنسائیڈنگ ونیئر سکیل ڈویئن ونیئر سکیل کی وہ ڈویئنز جو میل سکیل کی کسی ڈویئنز سے کنسائیڈ کر رہی ہوگی میچ کر رہی ہوگی اس کو مائنس کر دینا ہے کس میں سے جتنے ونیئر سکیل کے اوپر ٹوٹل نمبر آف ڈویئنز ہوں گے وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو گیون نہیں ہوں گے مطلب انجرنل آپ نے کرنا ہے تو آپ ٹین لیں گے ادر وائز لیب کے اندر جو ونیئر کلیبر آپ اس ٹائم پہ ہیوز کر رہے ہوں گے اس کے ونیئر سکیل پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ڈویئنز جو ہیں وہ کتنی ہیں اس میں سے ایک انسائیڈنگ ڈویئنز جو ہوگی ونیئر سکیل کی اس کو سبٹریکٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس دیفرنس آ جائے گا اب زیرو ایرر کیسے فائنڈ کریں گے کہ دیفرنس کو ملٹیپلائے کر دیں گے لیسٹ کاؤنٹ سے دیفرنس جو ہم نے فرسٹ سٹیپ میں فائنڈ آٹ کیا ہوگا یہاں پہ کلکلیٹ کیا ہوگا اس کو ملٹیپلائے قصے کر دیں گے لیسٹ کاؤنٹ جو ہم نے سٹیپ نمبر ون میں فائنڈ آٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس سٹیپ نمبر ٹو زیرو ایرر کا نیکس آجاتے ہیں سٹیپ نمبر تھری پہ پلیس ایجیکٹ بیٹوین ٹو جاز او فرنیر کیلپر آپ نے کیا کرنا ہے جس چیز کی جس ایجیکٹ کی آپ میئرمنٹس لے رہے ہیں وہ کوئی سلینڈر ہے کوئی بھی ایجیکٹ ہے آپ کے پاس کوئی ڈسک ہے کچھ بھی ہے وہ ایجیکٹ جس کی آپ میئرمنٹ لینا چاہ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے جاز کے درمیان جو ہے وہ پلیس کرنا ہے وہاں پہ رکھنا ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ نے رکھنا ہے یا کس طرح کہ آپ ریڈنگ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ونیر کیلپر سے ہم ٹری ٹائپس کی جو میئرمنٹ ہے وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنل ڈائیمیٹر آؤٹر ڈائیمیٹر لیندھ اس کی دیت ٹھیک ہے تو آپ نے اگر انٹرنل لینا ہے تب آپ کون سے والے یاز یوز کریں گے یہ بھی آپ کو پتا انٹرنل لینا ہے تب تو آپ نے اس ایبجیکٹ کو جس کی آپ میئرمنٹ لینا چاہتے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ونیر کیلپر کے جاز کے درمیان اس کو پلیس کرنا ہے اس کو رکھنا ہے and read the ونیر سکیل and main سکیل ریڈنگ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے ایبجیکٹ کو رکھا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کی main سکیل کی اور ونیر سکیل دو سکیل تھے اس کے اندر main سکیل اور ونیر سکیل ان دونوں کی readings ہیں وہ نوٹ نوٹ کرنی ہے کہ ہمارے پاس وہ کیا readings دے رہے ہیں اب main سکیل کی reading آپ نے کیسے لینی ہے the reading on main scale is it vegan considing with the zero of one year سکیل ٹھیک ہے main سکیل کی reading کیسے آئے گی main سکیل کی ہم نے ووڈ ویئن لینی ہے جو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ one year سکیل کے zero سے میچ ہو رہی ہوگی اب اس طرح سے ہمارے پاس اس کے جات سے یہاں پہ ہم نے object پلیس کیا یہاں پہ اس کا zero آگیا لیکن main سکیل تو ہمارے پاس fix تھا اس کا zero ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اس کا zero تو یہی پہ آئے گا start میں کیونکہ وہ fix سکیل تھا اب object کو جب ہم نے اس کے اندر رکھا ہے place کیا ہے تب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو one year سکیل ہے وہ move سکیل تھا وہ move کرے گا اب یہاں پہ main سکیل کی ہم reading کیسے لیں گے کہ یہاں پہ اس کے اوپر marking ہوئی ہوئی ہے main سکیل کی ہم نے دیکھنا ہے کہ کونسی ڈویئن جو ہے وہ one year سکیل کے zero سے کنسائٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے main سکیل کی ہم نے وڈویئن لینی ہے وہ جو ہمارے پاس کیا ہوگا one year سکیل کے zero سے کنسائٹ کر رہی ہوگی ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا جائے گی main سکیل کی reading نیسے ہمارے پاس one year سکیل کی reading one year سکیل reading کس کے ایکول ہے کنسائٹ one year سکیل ویئن کنسائٹ one year سکیل ڈویئن ہمارے پاس کونسی ہوگی one year سکیل کی وڈویئن جو main سکیل کی کسی بھی ڈویئن سے کنسائٹ کر رہی ہوگی ٹھیک ہے one year سکیل کی کنسائٹ ڈویئن کونسی ہوگی وڈ ڈویئن one year سکیل کی جو main سکیل کی کسی بھی ڈویئن سے ٹیپ نمبر تھری کیا تھا کہ آپ نے اس ایسی کو جس کی آپ میئر 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 لینا جاتے ہیں اس کو جاز کی پیٹوین پلیس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ میں سکیل اور ون سکیل کی ریڈنگ لینی ہے مین سکیل کی ریڈنگ ہمارے پاس کیا آئے گی کہ آپ میں سکیل کی جو میئر سکیل کی کسی ریڈنگ سے میچ کر رہی ہوگی اس کو ملٹیپلائ ہم کس سے کر دیں گے لیس کاؤنٹ سے ٹھیک سٹیپ نمبر فور ہے کیلکولیشن فائنل جو ہم نے ریڈنگ لینی ہے ان کی کیلکولیشن ٹھیک ہے اپسر ریڈنگ جو وہاں پہ ہمیں شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اپسر ریڈنگ کونسی ہوگی جو ہم نے وہاں سے کیلکولیٹ کی ہے جو ہمارے پاس میئن سکیل اور ون سکیل اس ٹائم پہ جو ریڈنگ جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا جائے گی اپسر ریڈنگ میں ریڈنگ پلس ون یئر سکیل ریڈنگ میئن سکیل کی جو ریڈنگ ہم نے نوٹ کی ہوگی اس کو ون یئر سکیل کی جو ریڈنگ ہوگی دونوں کو ہم نے کیا کر دینا ہے سم اب کریں گے تو ہمارے پاس ابزر ریڈنگ آجائے اب یہاں پہ ہمارے پاس ریڈنگ یہاں پہ دو پوسیبل کیس ہو سکتے ایک ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ نے سیکنڈ سٹیپ میں کیا کیا تھا کہ زیرو ایرر فائنڈ آٹ کرنا تھا اگر تو ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ ہے وہاں پہ زیرو ایرر نہیں ہے مطلب زیرو ایرر جو ہے وہ زیرو سکیل کی ریڈنگ پلاس ونیر سکیل ریڈنگ جو ہمارے پاس ٹیلکولیشن کر کے آنسر آئے گا وہ ہی ہمارے پاس ایرر ریڈنگ ہوگی کس کیس میں اگر آپ زیرو ایرر وہاں پہ نہیں ہے اگر وہاں پہ آجاتا ہے ہمارے پاس زیرو ایرر تو اس کا زیرو کی جو ایکوریٹ ریڈنگ ہے وہ ہم اپٹین کر سکیں ٹھیک ہے تو وہاں سے ہمارے پاس کریکٹی ریڈنگ کیا جائے گی اپزر ریڈنگ پلس مائنس زیرو ایرر ٹھیک ہے جو ہمارے پاس اپزر ریڈنگ آئی ہے اس میں سے پلس مائنس کیا کر دینا ہے ہم نے زیرو ایرر اب کس کیس پہ ہمارے پاس زیرو ایرر جو ہے اپزر ریڈنگ میں ایڈ ہوگا اور کس میں سبٹریکٹ ہوگا وہ دیکھتے پوزٹی زیرو ایرر کے لیے کریکٹی ریڈنگ کیا ہوگی جسے زیرو کریکشن بھی کہا جاتا ہے اپزر ریڈنگ مائنس زیرو ایرر کس کے لیے تھا پوزٹی زیرو ایرر کے لیے کیا کریں گے کہ اپزر ریڈنگ میں سے زیرو ایرر کو سبٹریکٹ کر دیں گے فان نیگٹی زیرو ایرر کریکٹی ریڈنگ کس کے ایک وال آئی گی اپزر ریڈنگ پلس زیرو ایرر ٹھیک اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہو رہا تھا کہ وہ رائیڈ سائٹ پہ تھا مطلب کچھ ریڈنگ جو تھی وہ زیادہ دے رہا تھا اس کی ایکچول جو میگر میٹس آنی چاہیے تھی اس ایرر پوسٹی زیرو ایرر کی وجہ سے ہمارا جو ون یر کیلی پر تھا اس کی ایف کی ایکچول ریڈنگ ہوگی ایکچول میگر 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 مینٹ اس کی ہوگی اسی طرح ہمارے پاس نیکٹی زیرو ایرر کیا تھا کہ وہ منیر سکیل کا زیرو مین سکیل کے زیرو کے رائٹ سائٹ پہ مطلب وہ کیا دے رہا ہوتا ہے کہ کچھ ریڈنگ سو ہیں اس کی ایکچول میگر میگر مینٹ سے کم دے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ جو ایکچول ریڈنگ ہے کم دے رہا ہے تو اس میں جو زیرو ایرر ہے مطلب جتنی وہ ریڈنگ کم دے رہا ہے اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے کریکٹی ریڈنگ وہی ہماری فائنل ریڈنگ ہوں گی اگر آپ کے پاس زیرو ایرر آرہا ہے تو آپ کریکٹ ریڈنگ کلگلیٹ کرنی پڑیں گی اس کے لئے آپ لئے دیکھ نا ہے پوسٹی زیرو ایرر ہے تو اس کو مائنس کر دیں گے اگر آپ پاس نیکٹی زیرو ایرر ہے آپ کریکٹی ریڈنگ کیا آئے گی اگر ریڈنگ میں ایڈ کر دیں زیرو ایرر کو ٹھیک ہے اب آپ پتہ کسی چلے گا پوسٹی زیرو ایرر ہے نیکٹی کہ آپ جب کلکولیٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہم نے سائن لکھنا ہے ٹھیک کل جب ہم نے کلکولیٹ کیا تھا زیرو ایرر ہے وہ پوسٹی ہے یا پھر نیکٹی ہے اسی کی ایرر نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس زیرو ایرر آ رہا ہے تو پوسٹی و نیکٹی زیرو ایرر کے لیے ہمارے پاس جو کریکٹی ریڈنگ ہے وہ دونوں ڈیفرینٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ فور سٹیپ تھے کہ ہمارے پاس لیب کے اندر جب آپ نے ونیئر کیلیپر یوز کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس کس طرح سے آپ نے جو ہے اس کو یوز کرنا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے میئرمنٹ لینی ہے تو اس کے فور سٹیپ تھے سب سے پہلے آپ نے لیسٹ کاؤنٹ پائنٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ اپ چیک جس کی آپ ریڈنگ لینا چاہتے ہیں میئرمنٹ لینا چاہتے ہیں اس کو آپ جاز کی پیٹوین 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 اس کے بعد اپنے مین سکیل اور ونیئر سکیل کی ریڈنگ لینی ہوتی ہے وہ بھی آپ پتہ مین سکیل کی ریڈنگ کی آئے گی اس کی فور ویژن جو ونیئر سکیل کے زیرو سے کنسائٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے اور ونیئر سکیل کی ریڈنگ کی آجائے گی ونیئر سکیل کی کنسائٹ ریڈنگ ریڈنگ جو مین سکیل ریڈنگ سے میچ کرنی ہوگی ملٹیپلائی بائی لیس کاؤ ٹھیک ہے ابزرب ریڈنگ ہمارے پاس کی آج جائے گی کہ مین سکیل اور ونیئر سکیل کی ریڈنگ کو سم اب کریں گے ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ابزرب ریڈنگ آج جائے گی اگر زیرو ایررن نہیں ہے وہ ہی فائنل ریڈنگ اگر زیرو ایرر ہے وہ تو ہمیں ریڈنگ کریکٹ کرنی پڑے گی زیرو کریکشن کرنی پڑے گی تو ہم اپلائے کریں گے تو ہمارے پاس کی آج جائے گی اس کی ایک ایک میرمیٹ ہوگی وہ ہمیں مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا آج ونیئر کیلپر والا ٹوپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہم نے ڈیٹیل میں سارا اس کو ڈسکس کیا کہ ہوتا کیا ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں زیرو ایرر کس طرح سے کلکلیٹ کرتے ہیں لیب کے اندر کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس سے مییرمنٹ کیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس لیکسر میں ہم سکریو گیز کو سٹارٹ کریں گے کہ اس کو ہم کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں کس طرح سے یوز کرتے ہیں دیکھنے میں وہ کیسا نظر آتا ہے تب تک کے لیے اللہ